عمران خان کے نا اہل ہونے سے پاکستان کی معشت بہتر ہوگی اور آنے والے حالات پہتے ہیں باہف دلہ یہ جتنے مرزی عمران خان صاحب یا کوئی بھی آدمی جتنا مرزی پاپلر ہو لے کر اس کو قانون کو فالو کرنا چاہیے سلام علیکم پاکستان ہاؤس جرمنی کی طرف سے راجہ انجمت چوہان آپ سے مخاطب ہے ابھی ایک غردار وطن جو امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے جرنل باجوا صاحب کو اس نے توہین امیز الفاظ استعمال کی ہے میں اس بغیرت انسان کو ابھی اسی وقت چلے ہی کرتا ہوں میں فرانک فورٹ جرنل میں رہتا ہوں تم بغیرت انسان تم جرنل بائیگا کی بات کرتے ہو میں ایک عام سا میں ایک عام سا پاکستانی پشندہ ہوں تم مجھ سے پہلے ملاقات کر جو تم بغیرت انسان بار میں بیٹھ کے امریکہ ورجینیا میں بیٹھ کے اس قسم کی نازبہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہمارے پاکستان میں جو ہماری ملک کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں جو ہماری قوم کو حفاظت کرتے ہیں دن رات قربانیاں دیتے ہیں تم بغیرت انسان ان کے بارے میں اس قسم کی الفاظ استعمال کرو اور میرے گروپ کے اندر تم نے اس قسم کی نازبہ الفاظ استعمال کی ہیں میں تجھے چالی کرتا ہوں آو فرانک فورٹ میں آو فرانک فورٹ جمنی میں آو بغیرت انسان تم باجوا کی بات کرتے ہو میں ایک عام آدمی ہوں میں تم سے نبٹا ہوں تم تمہاری حمد کیسی ہوئی کہ اداروں کے متعلق تم ایسی بات کرو اور میں سارے پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ ادارہ پاکستانیوں ادارہ مضبوط ہے تو ملک مضبوط ہے ادارہ کے خلاف کوئی بات نہ کریں ادارہ ہماری پاکستان کیا تھا ہماری آرمی پوچ زندہ بات کیونکہ اسی کی وجہ سے ہماری قوم ہم جو رات کی نیندے سوتے ہیں اور یہی ایک ہمارا ادارہ پاکستان کے اندر ہے کیونکہ اسی سے ہماری شان ہے اسی سے ہمارا پاکستان کی ایک نشانی ہے اور پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر بھی رہنے والے ہم اداروں کی حضرت کرتے ہیں اور پانچ بوجھ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایسے بغیرت انسانوں سے میں نبٹ لوں گا امران نیازی جیسا بغیرت کبھی تو باجوا کو کہتا ہے کہ میرا باپ ہے اور کبھی اس کو گانی دیتا ہے امران نیازی کی باپ مجھے یہ بتائے اس کا باپ ہے کون بچہ کس کا ہے وہ حرامزادے کے کتنے باپ ہیں وہ بے خرق انسان ہماری خوش دنیا کی بہترین خوش ہے ہماری خوش زندہ باپ پاکستان کی خوش زندہ باپ آیا صاحب زندہ باپ محمود سعید ہمیں پاکستان میں جو ہمارے گروپ کے ممران ہے ہمیں پاکستان کے مختلف جو ویڈس اپ کے ان کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کلپس بیجیں جو آپ کو سیاسی رہن میں پسند دیں ان کی ویڈیو بے شک بیجیں اپنے خیالات کا اظہار کریں لیکن اداروں کے خلاف ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے اس گروپ میں آپ یہ اس کے سب کے کلپ بیجے جو نفرت انگیز ہو اور آپس میں ہمیں نفرت نفرت کی آگ بڑھکائیں ہم پاکستانی ہیں ہماری تمام ادار بہترم ہیں جس میں ہم پاک فوج پاک فوج کا ادارہ ہے ہم پاک فوج زندہ باد ہم پاک فوج ساتھ کھڑے ہیں ہر لحاظ سے اور اس ففت جنریشن وار کا ہم حسانی بنیں گے اور میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ سے کوئی اگر ویڈیو بھیجے گا ہم اس کو گروپ سے نکال لیں گے ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہیں جو پاکستان میں انتشار کا سبب بنے اور اداروں کا خلاف بکواس کریں یہ ہم قتل برداشت نہیں کریں گے پاک فوج ہماری سلامتی کی زمانت ہے ہم جو آرام سے سکون سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اپنے شہروں میں دھیاتوں میں رہ رہے ہیں وہ ان پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گھردی کے حوالے سے دیکھ لیں سلاح کے حوالے سے دیکھ لیں جو قدرتی آفاد آتی ہے جو پاک فوج جس طرح سے کوہم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کے ان کے لیے سکھا مدعوی بنتی ہے تو ہم ان کی خدمات کو سنور پیش کرتے ہیں پاک فوج کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں راضیوں کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان زندہ پاک فوج زندہ پاک سلام علیکم جی ارشت شریف شہید کے ساتھ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کام ہے ہم ان کی فیملی ان کے بچوں کے ساتھ ان کے غم میں برادر کے شریک ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنل در فردوس میں جائے گا سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سر اب کیا کہتے ہیں شریف صاحب کے بارے میں آپ ان کی والدہ کے لیے ان کی میسیز کے لیے ان کے بچوں کے لیے کیا پیغام دے گا شریف صاحب کے بارے میں ایک دھر سے ایک سر براہ کا چلے جانا ایک ماں کے لیے بیٹے کا چلے جانا اور دچوں کا باپ چلا جیا کیلے کا خامد چلا جیا اس سے بڑا خود کوئی نہیں ہو سکتا جس عظمائج سے بھی ان کی گزر لہی ہے ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں شریف صاحب کے لیے